آج تک آپ اسامہ بن لادین کے بارے میں صرف وہ جانتے ہیں جو یا تو امریکہ نے بتایا یا پھر میڈیا کے خبروں میں نے لیکن پہلی بار ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اسامہ کا وہ سچ جو صرف اس کا باڈی گارڈ جانتا ہے اور یہ سچ انڈیا ٹی وی نہیں بلکہ خود اسامہ بن لادین کا باڈی گارڈ بتائے گا بنا دیر کیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسامہ بن لادین کی کہانی اسی کے باڈی گارڈ کی زبانی آج اسامہ بن لادین کا باڈی گارڈ بولے گا وہ باڈی گارڈ جو لادین کو مارنے کا حق رکھتا تھا جس کی بندوق میں لادین کو مارنے والی آٹھ گولیاں رہتی تھی یہ فقری سے کہتا ہے کہ اگر اسامہ نے اسے نائن الیون کے حملے کے لئے چنا ہوتا تو یہ ضرور اسے انجام دیتا اسامہ کے ساتھ چار سال بتانے والا آتنگوادی القاعدہ چھوڑ چکا ہے مگر آج بھی اس کے دل میں بستا ہے الکاعدہ اور لادین لادین کا یہ وہی باڈی گارڈ ہے جس نے لادین کی شادی یمنی لڑکی عمل السدا سے کروائی تھی یہ آج یمن میں بیٹھا ہے یہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہ رہا ہے مگر یہ اپنے بچوں کو آتنگوادی بنا سکتا ہے یہ بڑے فقر سے کہتا ہے کہ اس کے بیٹے کی رگوں میں لادین کا خون دورتا ہے اچھی طرح دیکھ لیجئے اس کو اس کا نام ہے ابو جندل اور یہ انیس سو چھانوے سے دو ہزار تک اسامہ بن لادین کا باڈی گار تھا اسامہ کو اس پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے علاوہ اسے اپنی جان لینے کا بھی حق دے دیا تھا اسامہ کے ساتھ چار سال تک سائی کی طرح چلنے والا ابو جندل آج اسامہ کے کئی حیران کرنے والے راز کھولے گا سی بی ایس چینل کو دیئے ایک خاص انٹرویو میں ابو جندل نے سب سے پہلے اسامہ سے اپنی قریبی کا خلاصہ کیا ابو جندل اسامہ کا وہ بارڈی گار تھا جس سے اسامہ نے کہہ رکھا تھا اگر میرے پکڑے جانے کا خطرہ ہو تو مجھے گولی مار دینا اور اس کام کے لیے اسامہ نے ابو جندل کو ایک خاص ہتھیار بھی دے رکھا تھا اب تک ایسی خبریں آتی تھی کہ اسامہ کو زندہ پکڑا جانا منظور نہیں تھا آج خود اسامہ کے بارڈی گارڈ سے ہی سن لیجئے کیسے وہ اسامہ کو مارنے والا ہتھیار اور اس کی گولیاں ساتھ لے کر چلتا تھا سنا آپ نے ابو جندل کے پاس اسامہ کی کھوپڑی اڑانے والی آٹھ گولیاں ہر وقت موجود رہتی تھی مگر اسامہ کو صرف ابو جندل پر ہی بھروسہ تھا اور اس نے یہ ادھیکار بھی صرف اسے ہی دے رکھا تھا ابو جندل القاعدہ کو چھوڑ چکا ہے ان دنوں یہ یمن میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہ رہا ہے مگر ابو جندل کے دل میں آج بھی القاعدہ اور اسامہ بستا ہے ابو جندل کی ماں نے تو امریکہ کے پاس اسامہ کو مارنے کا موقع 1998 میں ہی لگ گیا تھا لیکن اسامہ کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گیا آخر کیسے بچا اسامہ اور اسامہ نے 9-11 حملہ کیسے کروایا اب اسامہ کا بارڈی گارڈ ایسے اور سنسنی خیز راز کھولنے والا ہے اب تک آپ نے جو دیکھا وہ صرف جھلک پر تھی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اسامہ کی بارڈی گارڈ ابو جندل کا وہ خلاصہ جو آپ کو چونکا دے گا جندل بتائے گا کیسے ایک بار امریکہ کی 75 مسائلوں سے اسامہ بچ نکلا تھا اور کیسے اسامہ کے شادی کا ذمہ اٹھایا تھا ابو جندل نے اسامہ 1998 میں ہی مارا جاتا 75 مسائل اسامہ کی قبر کھو دیتے مگر اسامہ بچ گیا آخر کیسے یہ راز اسامہ کا بارڈی گارڈ ابو جندل کھول رہا ہے میں ہی مگر اسامہ بھی جانتے ہیں کہ اسامہ نے تھا اسامہ نے تنزانیہ اور کینیا میں امریکی دوتا واسوں پر حملہ کروایا دونوں دوتا واس تحس نحس ہو گئے اس حملے میں امریکہ بوخلا گیا اور اس نے اسامہ کو مار ڈالنے کا پلان بنایا اسامہ افغانستان میں چھپا تھا امریکی حملے سے بچنے کے لئے اسامہ لگاتا اور اپنے ٹھکانے بدل رہا تھا اسی دوران وہ ایک ایسی جگہ پر آ کھڑا ہوا جہاں دو راستے تھے ایک راستہ تالیبان کے ٹریننگ کیم کی طرف جاتا تھا اور دوسرا کابل کی طرف سنیے کیسے اس موڑ پر لیے ایک صحیح فیصلے سے اسامہ بچ گیا اسامہ کابل چلا گیا اور اسی رات تالیبان کی ٹریننگ کیم پر امریکہ نے پچھتر مسائل دا گئے امریکہ کو خبر تھی کہ اسامہ اسی ٹریننگ کیم پ میں ہے دیکھئے مسائل حملے سے کیسے پورا ٹریننگ کیم پ مٹی میں مل گیا مگر اسامہ بچ نکلا تھا ابو جندل نے کابل کے پاس وہ ٹھکانہ دکھایا جہاں اسامہ چھپا ہوا تھا یہاں الکایدہ نے امریکی حملے سے بچنے کے لیے گہری سرنگ خود رکھی تھی افغانستان میں رہنے کے دوران اسامہ کو ڈر ہوا کہ اگر تالیبان نے اسے افغانستان سے خدیر دیا تو وہ کہاں بھاگے گا اسامہ نے الکایدہ کے لیے سرکشت ٹھکانے کے لیے یمن کو چنا یمن میں اپنی پیٹ بنانے کے لیے اسامہ نے یمنی لڑکی عمل السدا سے نکاح کا فیصلہ کیا اس وقت اسامہ نے اسی ابو جندل کو نکاح کے مہر کی رقم کے طور پر پانچ ہزار ڈالر دے کر یمن بھیجا تھا جندل نے اسامہ کا نکاح کروایا اور اس سے اسامہ کی نظر میں اس کی وفاداری اور بڑھ گئی اسامہ نے اسے اور بھی خاص کام دینا شروع کیا ایسے ہی ایک کام کے لیے ابو جندل سال دو ہزار میں یمن سے افغانستان جا رہا تھا لیکن اسے سنہ ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا جندل دو سال تک یمن کی جیل میں بند رہا اسی دوران اسامہ نے نائن الیون کا حملہ کروایا جندل کو اس کی خبر جیل میں ہی ملی مگر جیل سے چھوٹنے کے بعد اس نے جو کہا وہ اس کے دماغ میں بھرے آتنگواد کے زہر کا ثبوت ہے اتنا ہی نہیں ابو جندل اسامہ کے کٹر آتنگوادی کی طرح ہی نائن الیون کے حملے کو سہی ٹھہراتا رہا مگر یمن جیل میں بند ہونے کے باوجود مگر یمن جیل میں بند ہونے کے باوجود امریکہ کو پتا تھا کہ ابو جندل اسامہ کا باڈی گارڈ رہ چکا ہے یہی وجہ ہے کہ نائن الیون کا حملہ ہونے کے ترنت بعد ایف بی آئی کے ادھکاری ابو جندل سے پوستاج کرنے یمن پہنچ گئے سنا آپ نے الکایدہ چھوڑنے کے بعد بھی یہ الکایدہ کو ہی اپنا سب کچھ مانتا ہے مگر اب یہ سب سے حیران کرنے والا بیان دینے والا ہے ابو جندل اپنے بچوں کو بھی الکایدہ کے آتنکھوادی کی گھٹی پلانے والا ہے سی بی ایس چینل پر پرسارت اس انٹرویو میں حیرانی تب ہوئی جب اسامہ کے باڈی کا جندل نے کہہ دیا کہ اس کے بیٹے میں بھی اسامہ کا خون ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی بڑا ہو کر اسی کے راستے پر چلے یعنی الکایدہ کا ساتھ چھوڑ کر بھی ابو جندل الکایدہ سے الگ نہیں ہو پایا ہے یقین نہ ہو تو آپ خود دیکھ لیجئے پہلے دیکھئے ابو جندل کے بیٹے کا ماسوم چہرہ اور اب سنیے ابو جندل کا اس ماسوم کے بارے میں حیران کرنے والا بیان سنا آپ نے ابو جندل کا بیٹا سکول جاتا ہے وہ انگریزی پڑھنا سیکھ رہا مگر جندل کو اپنے بیٹے کی پڑھائی پر جتنا فقر نہیں اس سے زیادہ اس بات پر گرف ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو اسامہ کے اصولوں کے قریب بتا رہا ہے ابو جندل کا کہنا ہے کہ جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا تب اسامہ نے اپنے موں سے خجور کا ایک ٹکڑا کاٹا اور پھر اس ٹکڑے کو جندل کے بیٹے کے موں میں ڈال دیا خجور کے اس ٹکڑے کو چکنے سے پہلے جندل کے بیٹے نے اپنی امی کا دودھ بھی نہیں پیا تھا یہی وجہ ہے کہ جندل کہتا ہے کہ اس کے بیٹے کی رگوں میں اسامہ کا خون ہے اپنے بیٹے کے بارے میں ایسا کہنے والے جندل کا کیا بھروسہ کل وہ اپنے بیٹے کو اپنے جیسا آتنکوادی بنا دے جبکہ جندل کو یہ زندگی الکایدہ چھوڑنے کے بعد ہی نصیب ہوئی ہے جندل کی دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی ہیں جو اب تک پڑھنے بھی نہیں جاتی یمن سرکار نے جندل کو 2002 میں ایک شرط پر رہا کیا تھا شرط یہ تھی کہ جندل الکایدہ چھوڑ دے تو یمن سرکار اسے کبھی پریشان نہیں کرے گی پشنے نو سال سے جندل ایک عام آدمی کی طرح اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے مگر اب تک اس کے دماغ سے اوسامہ اور الکایدہ کا آتنکواد نہیں نکلا ہے جس اب او جندل کے بارے میں اب تک آپ نے اتنا سنا اس کی حقیقت کیا ہے اب او جندل کی پوری ڈٹیل بتائیں گے آپ کو اس بریک کے بعد ایک ایک بات کی خبر ابو جندل کو ہے اگر آپ کو ابو جندل کے بارے میں ابھی کچھ باتیں سمجھ نہیں آئے تو ہم آپ کو اس کا پورا بائیو ڈٹر دکھا دیتے ہیں اوسامہ کا باڈی گار نام ابو جندل عمر ہر دس سال الکایدہ کا یہ آتنکوادی اوسامہ بن لادین کا بہت قریبی تھا پورے چار سال تک ابو اوسامہ کا باڈی گارڈ رہا انیس سو چھانوے سے لے کر دو ہزار تک یہ آتنکوادی اوسامہ کی سرکشہ میں تینات تھا ویسے تو ابو جندل کا اصلی نام ناصر البحری ہے لیکن اسے خود کو ابو جندل کہلانے کا شوق ہے عربی میں ابو جندل کا مطلب ہوتا ہے کلر یعنی کی ہتیارہ اس کے نک نیم سے آپ یہ بخوبی اندازہ لے آسکتے ہیں کہ یہ شخص کتنا خطرناک ہوگا تئیس سال کی اونڈ میں ہی ابو ایک خونخار آتنکوادی بن چکا تھا ابو کی یہی خاصیت اسے اوسامہ کے قریب لائی اوسامہ ابو جندل کا سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا یہی بجے تھی کہ اوسامہ نے ابو کو خود کو مارنے کا حق بھی دیا تھا ابو یمن کا رہنے والا ہے اوسامہ کے اس باڈی گارڈ نے الکایدہ کی طرف سے بوسریہ سومالیہ چیچنیہ اور افغانستان میں آتنک فیلانے کا کام کیا جب ابو افغانستان میں تھا تب وہ نائن الیون کی سازش کو انجام دینے والے محمد اٹا اور دوسرے آتنکوادیوں کے سمپرک میں آیا افغانستان میں ہی ابو جندل اوسامہ کا باڈی گارڈ بنا ابو اوسامہ کا باڈی گارڈ ضرور تھا لیکن نائن الیون حملے کے تقریباً ایک سال پہلے ابو یمن واپس لوٹ آیا تھا لیکن اسی سمیں یعنی کی اکٹوبر دو ہزار میں یمن میں ایندھن بھروا رہے امریکی نو سینہ کے جہاز یو ایس ایس کول کو آتنکوادیوں نے اڑا دیا اس حملے میں سترہ امریکی سینک مارے گئے اس کے بعد امریکہ نے یمن کی سرکار پر ستھانی آتنکوادیوں کو پگڑنے کا دباؤ ڈالا اور دسمبر دو ہزار میں یمن کی خوفی ایجنسی نے ابو کو یو ایس ایس کول پر حملے کے سلسلے میں غرفتار کر لیا ابو کو یمن کی جیل میں بند کر دیا نائن الیون حملے کے بعد ابو کو ایف بی آئی کے سامنے پیش کیا گیا ایف بی آئی نے ابو سے پانچ دن تک گہن پوستاج کی اس پوستاج میں ابو ٹوٹ گیا اور اس نے نائن الیون حملے کے بہت سے آتنکوادیوں کو پہچان لیا ابو کیسے ٹوٹا اس بارے میں ایف بی آئی کی طرف سے ابو سے پوستاج کرنے والے علی سوفن نے ٹائمز میکزین کو مائی 2009 میں بتایا تھا کہ ابو ڈائیبیٹیز کی وجہ سے ٹوٹا تھا جب ابو کو شوگر فری بسکٹ دیئے گئے تو اس نے پرشن کرتا ہوں کہ سوالوں کا جواب دینا شروع کر دیا ابو نے گواہ بن کر نائن الیون حملے میں الکایدہ کا ہاتھ ہونے کی آشنکہ پر مہر لگائی اور پھر افغانستان یدھ میں بھی امریکہ کی مدد کی ابو جندل اب حراست میں نہیں ہے وہ یمن میں رہتا ہے اس کے تین بچے بھی ہیں تو آپ نے دیکھا اسامہ کے باڈی گارڈ ابو جندل کے خلاصے جندل نے اسامہ کے شادی جس یمنی لڑکی سے کروائی تھی وہی آج امریکہ کے لئے اہم سراغ بن گئی ہے امریکہ کے سخت رویے کے بعد پاکستان نے اسے لادین کی بیویوں سے پوچھتاچ کے اجازت دے دی ہے لیکن پاکستان کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں وہ پاک کی پول پٹی نہ کھول دے موسیقی